ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل آئر ویڈ ورڈ کے اندر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کمر درد کی بیماری کے بارے میں دوستو اکثر یہ مرض ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا وزن بڑھ جاتا ہے وزن بڑھنے کے کارن جو ہوتا ہے وہ آپ کو کمر درد شروع ہو جاتا ہے یا آپ کا پیٹ صاف نہ ہو تین تین چار چار دن آپ کا پیٹ صاف نہ ہو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے یہ آج کے زمانے بیماری عام ہو چلی ہے چاہے مہلا ہو یا پرش ہو دونوں کو ہی بیماری یہ عام ہو چلی ہے جس کو ہم گولتے ہیں کمر کا درد دوستو اس میں اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت ہی بیچینی دیتا ہے درد اور اکثر جو ہوتا ہے میں نے بتایا جن کا وزن بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کمر درد آپ کو شروع ہو جاتا ہے یا آپ نے زیادہ بھاری وزن اٹھا لیا ہے بہت زیادہ محنت کا کام کر لیا اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو چلی دوستو چلتے ہیں اس کے ایسے علاج کی طرف ایسے ٹریٹمنٹ کی طرف جو آپ کو اس درد سے نجات دلا سکے مکتی دلا سکے دوستو آپ کو میری بات بہت غور سے سننا ہے بہت ہی اچھا علاج بتاؤں گا اور زیادہ آپ کو جھنجڑ بھی نہیں کرنا ہے دوستو آپ کو لانا ہے چنیا گوند یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں چنیا گوند کہتے ہیں دوستو اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ بلکل باریک کر لیں گے اور اس میں کم سے کم اگر آپ ایک چمچ کھائیں تو آدھے سے بھی کم چمچ آپ اس کے اندر مصری میں لائیں گے دوستو صبح شام خالی پیٹ کھائیں گے پھر دیکھنا آپ کی کمر کتنی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کے کمر کا درد کتی جلدی دور بھاگ جاتا ہے یہ بہت ہی لابدہ ہے کہ کمر کے درد میں دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لے کے آنا ہے پیور دیسی گھی ٹھیک ہے دوستو پیور دیسی گھی روز صبح شام کھانا ہے آپ کو ایک ایک چمچ اس سے آپ کا جو ہوگا پیٹ ہوئے رہے گا وہ بلکل کلین رہے گا اور کوئی بھی غلیز مادہ آپ کی نصو میں جا کے نہیں اڑے گا جو آپ کے درد کا کارن بنا کرتا ہے دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں